بسم اللہ الرحمن الرحیم علماؤں سے یہ حکم فرمایا کہ نماز ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ میں چھکایا جاتا ہے لیکن کیا آپ یہ عبادت یہ بندگی اپنی دکان میں کھڑے ہو کر کریں گے اپنے گھروں میں کبھی نماز پڑھیں گے یا کسی بھی جگہ پر چھوک کر پڑھیں گے نہ بلکہ فرمائے کہ اس کے لئے باقاعدہ مساجد پہ احتمام ہوتا ہے مساجد تعمیر ہوتی ہے باقاعدہ اس میں ایک نماز پڑھانے والا ہوگا باقی ساری کے ساری قوم اس ایک امام کے پیشے اسی کے اختیار میں نماز پڑھے گی اصل نماز یہ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں یہ واقعات بہت زیادہ ملتے ہیں کہ کئی قبائل آئے دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے آئے جوک در جوک آئے یہ کیا کرنے آئے ہیں ہم کلمہ پڑھنے آئے ہیں ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں کلمہ پڑھا آیا مسلمان ہو چکے جب اپنے علاقوں کی طرف واپس جانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت یہ فرماتے تھے کہ جا کر اپنے علاقے میں سب سے پہلا کام آپ نے مسجد تعبیر کر دی کہ تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو اس قبیلے کے لوگوں کو اجتماعی نظم میں لائے جائے آپ اس میں ان کو جوڑنے کی کوشش کی جائے یہ اسلام کا حصل ہے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈسکس کر رہے تھے رسول اللہ کے معمولات رسول اللہ کے عبادات آپ کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں آپ کے معمولات زندگی کیا ہیں اور صحابہ اکرام اس حوالے سے بہت زیادہ حریص رہا کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت نصیب ہو جائے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان بن جائیں ہم اسلام کے لئے قربانی دینے والے بن جائیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈسکس کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر رش کرنے لگے آپ کی زندگی پر رش کرنے لگے تو آپ اس میں دیکھر بیٹھے کہ ہم نے اب آپ کی طرف بننا ہے اس بننے کے لئے ہمیں کیا کرنا شاہیے وہ حضور علیہ وسلم سے مشاورت کی یا بغیر خود ہی دیکھر بیٹھے تو واقعہ بڑا تغییر اختصار کے ساتھ ارز کروں گا ایک نے کہا کہ جی میں نے کبھی بھی شادی نہیں کرنی کبھی میں نے شادی نہیں کرنی اور ساری زندگی میں نے اندہبا کی عبادت میں گزار دے گا شاید ان کے ہاں خیال یہ ہوگا کہ یہ بیوی بچے عبادات سے دوری کا اور اس بیجن و رکاوٹ کا سبب بن دے مصروفیات کے باعث بن جاتے ہیں تو جب بیوی بچے ہی نہیں ہوں گے تو انسان فارغ ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر بیٹھے گئے کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا اچان دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نظر پڑی یہ دونوں یہ تینوں صحابہ کرام یا چار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمت مہادر ہوئے اور سارا باقیہ سنایا آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں ہم سب نے مل کر یہ تے کیا ہے اس نے یہ تے کیا ہے کہ زندگی بر شادی نہیں کرے گا فلاں نے یہ تے کیا ہے کہ زندگی بر یہ کسی غاب پہ کسی پہاڑ پہ جا کے زندگی گزارے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انہیں صرف ہو گئے غصے کی وجہ سے اور فرمانے لگے کہ بننا میری طرح چاہتے ہو مجھے دیکھو تو سی پری شادییں کتنی ہیں تم ایک شادی سے گھور آگے ہوئے میری کتنی کتنی سماج میں معاشریں ملکتے ہو میں زندگی گزارنے والے فرد ہوں کسی جنگل میں کسی پہاڑ پر جا کر اللہ کو یاد کرنے والے نہیں ہوں بیش میں لوگوں کے بیش میں کیا ثابت ہوتا ہے اجتماعیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مسلمانہ نے عالم کے حقوق بیان کیے غیر مسلموں کے حقوق بھی بیان کیے یہاں تک کہ جانوروں کے ان کے مالکان پر کیا حقوق ہوتے ہیں کیا پھر رسول اللہ نے بیان فرمائے یہ ساری چیزیں کیوں بیان کی گئی ہیں کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بلکل ایک دوسرے سے کٹ کر زندگی گزاریں بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ آپس میں بل جل کر رہنے پر مجبور ہو جائیں ایک دوسرے کے معاملات کی رعیت رکھیں خیال رکھیں دیکھ بھال کریں تبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس کے حقوق کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ایک دوسرے کے معاملات میں کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے اور تعاون کرنے کے حوالے سے مختلف قسم کے فضائل بیان فرمائے ہیں احادیث کے روشنے میں آپ نے بھی حدیثیں پڑی ہوں گی سنی ہوں گی آپ کسی کہاں تازیت پہ جاتے ہیں تو اس پر بھی اللہ کے رسول نے عجر بیان فرمایا اس پر عیادت کرتے ہیں تو اس پر بھی عجر ہے آپ کسی کے دنیاوی اعتبار سے بھی کسی کے کام آ جاتے ہیں حضور علیہ وسلم نے اس پر بھی عجر بیان فرمایا ہے حضرت عباس رضی اللہ دلانو مسجد نبوی میں تھی ایک صاحب تشریف لائے حضرت عباس میں نظر پڑی کہنے لگے کہ عباس میرے ایک کام ہے ایک شخص کے پاس اگر آپ چلے جائیں میرے ساتھ اور میرے سفارش کر دیں گا وہ شخص میرا کام کر دے گا آپ کی لاج رکھے گا آپ کے چہرہ سان میں ہوگا میرا کام ہو جائے گا حضرت عباس رضی اللہ دلانو باوجود اس کے کہ مسجد نبوی میں اعتقاف کی حالت میں تھے اعتقاف کی حالت میں تھے نفلی اعتقاف تھا چپن اٹھائی اور روانہ ہو گئے ان صاحب نے روکا کہ آپ نے اعتقاف میں نہیں ہے ہمیں اعتقاف میں ہیں پھر آپ مسجد سے باہر کیسے جا رہے ہیں آپ تو اعتقاف میں ہیں تو آپ مسجد سے باہر کیسے جا رہے ہیں محتقیم مسجد سے باہر تو نہیں جا سکتا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے روزہ رسول کے طرف اشارہ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان جب کسی مسلمان کے کام آتا ہے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس کے کام آتا ہے کسی بھی مشکل نے اس کے ساتھ تعاون کر بکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیش میں تین اتنی بڑی بڑی خندقیں حائل فرما دیتا ہے جس میں ایک خندق کی مصابت آسمان سے لے کے زمین تک بھی دیتا ہے تین ایزی بڑی بڑی خرکتے ہوئی تھی تو فرما نہ لگے کہ مجھے جانے دو میں تمہارا کام کرتا ہوں یہ تو نفلی اعتقاد ہے بعد میں آکے دوبارہ بھی یہ کر کے پھر بھی اٹھ جاؤں گا لیکن یہ جو عجل کمانے لگاؤں یہ تو مجھے بعد میں نہیں مل سکتا ہے صحابہ اکرام حریص تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات ساری کے ساری تقریباً یہ رہی ہیں کہ فرق کو انفرادیت سے نکال کر اجتماعیت میں جوڑا جائے تبی فرمایا لا رہبانیت فیر اسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں رہبانیت کا معنی سمجھتے ہیں قدشتہ زمانے کے ادوار کے لوگ اپنا بوریے بستر اٹھاتے تھے کوئی کسی غار میں چلا جاتا تھا کوئی کسی پہاڑی پر جا کر چڑھ جاتا تھا کوئی کسی بیرانے میں جنگل بیاباں میں جا کر زندگی گزارتا تھا وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا ان کے ہاں یہ ایک بہت بڑی عبادت تصور کیا جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقی والی بات کہ انفرادیت سے نکال کر اجتماعیت میں جوڑنے کی کوشش فرمائی ہے فرمائے کہ آج کے بعد پابندی ہے میری شریعت میں میرے مذہب میں ہمارے ہاں اس چیز کا تصور نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے افراد سے کٹ کر زندگی گزاریں بلکہ آپ کو لوگوں کے بیش میں رہنا ہوگا اور انہی کے بیش میں رہ کر اللہ کو بھی یاد کرنا ہوگا زندگی گزار نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اس کی دیل کی خدمت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بیش میں رہ کر ان کے ساتھ بھی تعابی کریں فرمائے کہ رہبانیت نہیں ہے ہم نکاح کی تخریم میں بیٹھیں یہ بھی کیا ہے زورہ علیہ السلام افقہ فرمایا عالی نوہ نکاح عالی اعلان کرو نکاح ایک کمرے میں بیٹھ کر لڑکے لڑکی بیٹھ جائیں اور آپ اس میں ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لئے دو چار الفاظ بول دیں فرمایا کہ نا ایسا نہ کرو یہ نہیں ہوگا گواہان بھی ہوں گے اور پھر بہتر یہ ہے کہ پوری قوم کے سامنے جائیں پبلک کے سامنے جائیں عالی اعلان نکاح کریں کوئی بے حیائی تھوڑی ہے کوئی جن تھوڑی ہے کوئی گناہ تھوڑی ہے اسلام میں نکاح کو رواج دیا ہے بے حیائی کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری شریف کی روایت ہے بیوی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے یعنی آپ کو نبوت دی گئی تو عصوت نکاح کے مختلف تصورات تھے مختلف انداز سے شادیاں ہوتی تھیں ازدواجی حیثیت قائم کرنے اپنی جنسیت کی تکمیل کے لیے مختلف راستے تراشے گئے تھے گواہان کے بغیر لڑکا اور لڑکی آپ اس مطالق قائم کرنے اجازت ہے کرتے سے اور بیوی آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ باقاعدہ اس قسم کی خواتین بھی ہوتی تھی کہ جن کے ایک سے زیادہ شہر ہوا کرتے تھے ایک سزائی تھے ان کے گھروں پر باقاعدہ ایک مخصوص قسم کے جھنڈے لہرانہ ہوتا تھا جس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ جو آنے چاہے اس کو اجازت ہے وہ آئے کوئی روپ ٹھوپ کوئی پابل نہیں اس سماج میں اس معاشرے میں اس چیز کو برو بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا کوئی غلط کام تصور نہیں کیا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے رسول اللہ نے نکاح کی موجودہ جو قسم ہے جو ہمارے ہاں رائے چاہے بی بی عیشہ فرماتی ہے کہ اسی قسم کو باقی رکھا باقی سب پر پاہتی نہ ہوئے کہ اسلام بے حیائی کو عام کرنے اور تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام حیائی کو عام کرنے کی اجازت دیتا اور اسی کا حکم کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائے چار چیزیں بیان فرمائی ہیں فرمائے کہ یہ سارے انبیاء کے صندت ہیں خوشبو لگانا خوشبو کے استعمال کرنا مسواد کرنا حیاداری اختیار کرنا اور نکاح کا کا فرمائے یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو صرف میری نہیں سارے انبیاء کے صندت ہیں تو گوئے کہ نکاح اگر ایک شخص اس نیت سے کرے کہ میں نے تمام انبیاء کے صندت پر عمل کرنا ہے اللہ اس کے عجر کو جو ہرنی ہے اس سے بھی کئی گزہ جانتے بڑھا دیں تمام انبیاء کے صندت ہیں اس لیے کہ تمام انبیاء نے حیاء اور عبادی نبی کریم صحابے کرام کے بیر میں فرمائے کرتے تھے نکاح کو عام بھی کرو آسان بھی رکھو فرمائے کہ سب سے زیادہ برکت والے نکاح وہی ہوتا ہے جس میں کم سے کم مشقت ہوتی ہے کم سے کم مشقت کم سے کم مشکلات حضرت حانوی رحمہ اللہ فرمائے کرتے تھے اور مزید کی بار کی کم فرماتے تھے دوہزار اندیس میں دوہزار اٹھارہ میں سترہ میں ان کے بھی انتقال بھی ایک زمانہ ہو چکا ہے اندازہ کریں کہ حضرت نے اس زمانے میں یہ بات رشاہت فرمائی ہے تو آج کے اس دور میں اور اس زمانے میں کتنا فرق ہے ہم کتنا آگے جا چکے ہیں حضرت فرمائے کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں منگنی قیامت صغرہ ہے اور شادی قیامت قبرہ ہے منگنی کرنا قیامت صغرہ ہے اور شادی کرنا قیامت قبرہ ہے وجہ کیا ہے ہم نے ان چیزوں کو بہت مشکل کر دیا زنا کرنا آسان ہے شادی کرنے مشکل ہے زنا چند پیسوں میں ہو جاتا ہے کبھی فری میں بھی ہو جاتا ہے شادی کے لیے لاکھوں رو بے جائیے لاکھوں رو بے جائیے آپ کے ہاں پتہ نہیں کیا دستور ہیں اور کیا رواج ہیں لیکن ہمارے کراچی شہر میں تو شادیوں کا بہت برا بہت برا سمجھا سمجھا کہ تھک گیا اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی صاحب عقل کے سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ کسی بات بڑے سے بڑے شیخ العدیس کو بٹھا دیں وہ سمجھا دیں ان کے بعد میں نہیں سمجھتے ہیں شیخ القرآن کو بٹھا دیں ان کے بعد میں کسی بہت بڑے ولی کو لاکھے کھڑا کرنے وہ ان کے سامنے جھولی پہلا پھیلا کر کہے کہ یہ اللہ کے واسطے ہیں شادی کو آسان کرو شادی کو عام کرو یہ مشکلات یہ مشبقت ختم کرو نہیں سمجھتے ہیں یہ بات پبلک نے کس بات کو تے کر لیا ہے ہم نے مولوی کی کس بات کو مان رہا ہے کس بات کو نہیں مان رہا ہے ہم تے کر چکے ہیں اب اس کے لئے اگر مولی صاحب ہمیں قراری کریم کے بیش میں سے کوئی صورت پڑھ کے سناتے ہیں آیات پڑھ کے سناتے ہیں ہمیں حدیثیں پڑھ کے سناتے ہیں جب ہم نے تے کر لیا ہے کہ ماننی نہیں ہے تو پھر ہمارے دلوں کے اوپر ہمارے دماغ پر نہ اس آیت کا حضر ہونا ہے نہ اس حدیث کا حضر ہونا ہے ہم نے یہ تے کر لیا ہے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ نہیں چلنا ہم نے معاشرے کے ساتھ چلنا معاشرے میں کیا ہوتی ہے میرے یہ بشادی تھی میرے صاحب بڑے بھائی کی بشادی ہمارا علیمہ ہوا صدباری صاحب رہیم اللہ نے گھر کے سامنے دو گلیوں میں ٹینٹ لگوا دیئے تھے فرشی نشست تھی اسے کو بیٹھے ہوں نے کھانے کھایا تھا مہمان کو بھی کھانے سے لائے تھا جب میں غفیر تھا مہمانوں کا اور ہمارے ہاں تو باقاعدہ بڑے بڑے شادی ہال ہیں بڑے بڑے شادی ہال ہیں لاکھوں روپے میں ان کے بوکنگ ہوتی ہے کم و بیش کراچی شہر میں ایک شادی کے اوپر پندرہ اٹھارہ بیس بائیس پچیس لاکھ روپے آسانی سے خرش ہو جاتے ہیں بہت احساس جس شادی پہ اتنا خرش نہ ہو وہ شادی ہے ہی نہیں جس ہال کے میں بات کر رہا ہوں باقاعدہ یہ ہال خریدتے نہیں ہیں اس کے بوکنگ کرتے ہیں دو تین گھنٹوں کے لیے کہ اس میں ہمارے مہمان آ کر عزت کے ساتھ کھانا کھانے تین تین چار چار پانچ پانچ چھے شہلاک روپے کا آل بک ہوتا ہے وہ کھانا اس کے علاوہ ہوتا ہے اور پھر ساری چینوں اس کے علاوہ ہوتا ہے ساری چینوں اس کے علاوہ ہوتا ہے ہمارے ہاں فرشی نشست تھی جو بھی مہمان آتا تھا دیکھتا تھا تاجب کرتا تھا خوش بھی ہوتا تھا کمال کر دیا آپ میں بہت مزیدار نشست کھانا میں بڑا مزیدار میں نے کئیوں سے کہا کہ جب یہ اتنا اچھا لگتا ہے تو خود کیوں نہیں کرتے تھے جب اتنا اچھا لگتا ہے یہ تو خود بھی تو آپ کر سکتے ہیں آپ کے بچوں کی شادے بھی یوں ہو سکتی ہیں تو کہتے تھے کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے بس پتہ بھی ہے کہ اس میں بیسا کم لگنا ہے پتہ بھی ہے کہ اس میں مشتت کم ہونی ہے ہم سب کچھ ہونا ہے لیکن تے کر لی ہے کہ ہم نے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے کوئی ایسا کام ہم نے نہیں کرنے جس میں ہماری ناپ کٹتے ہیں ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں ہمیں لوگوں کتانے برداشت کرنے پڑے اس کے لئے باقاعدہ اگر ہمیں لوگوں سے قرضے بھی لینے پڑے ہم وہ بھی لیں گے بینکوں سے قرضے لینے پڑے ہم بینکوں سے بھی قرضے لیں گے لیکن شادی ہم کریں گے دھوم گھڑانز اور ایسی کریں گے کہ تاکہ لوگوں کو فتح چلے کہ ہمارے ہاں کتنا عظیم شاد پروگرام ہوتا ہے شادی کا تو میرے محترم دوستو میرے بزرگو ہم اسی حوالے سے نکاح کی ایک تقریب میں یہاں شریک ہیں نکاح کی حقیقت کیا ہے نکاح کیا چیز ہے ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو بھی زندگی ہم گزارنے کے لیے ایک نیت کرتے ہیں ایک ارادہ کرتے ہیں دنیا بھی اعتبار سے ہمیں سب سے پہلے یہی بار کوس نہیں ہوتی ہے کہ یہ کام بہتا کیسے ہیں مثال ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی بزنس وہ بزنس بہتا کیسے ہیں کتنے اس میں نقصان کے چانسز ہوتے ہیں فائدہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے باقیدہ ہم پچاس لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں ہم کئی لوگوں کے بعد جاتے ہیں جو نقصانات کے اندیشیں ہوتے ہیں وہ قبل از وقت ہمیں معلوم آتے ہیں لیکن دیلی اور مذہبی حوالے سے اس حوالے سے ہم بہت زیادہ کمزور ہیں شادی کرنی جاتے ہیں تو دولہ دولہ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہمارے آپس کے حقوق کیا ہیں ایک دکاندار کو یہ معلوم ہونا چاہئے میرے گاہت کا مجھ پر کیا حق ہے اور میرا اس گاہت کے اوپر کیا حق ہے معلوم ہونا چاہئے شادی سے قبل معلوم ہونا چاہئے آگے کے زندگی کے حقوق کیا ہیں معاملات کیا ہیں اس لیے کہ وہ الگ ایک دنیا ہے الگ ایک زندگی ہے الگ ایک معقول ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو غازے فرمائے ساری چیزوں تاکہ معاشرے میں کسی بھی حوالے سے نہ بتنیزی ہو نہ فساد ہو نہ شرارت ہو کوئی بھی چیز بھی جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بی بیوں کا اور عورتوں کا بھی معاشرے میں کوئی حق ہوا کرتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ سواج پر معاشرے میں غریب آدمی کے بھی کوئی حق ہوتا ہے بڑا عجیب و غریب بات ہے ان کا فرمانے لگے کہ میں گھر گیا میری بی بی نے مجھے کسی بات پر یوں جواب دیا کہ مجھے بہت شوق ہے کہ یہ کیا کیا ہے میں نے بی بی کو ٹھوکا کہ ہوا کیا ہے تمہیں آج سے پہلے تم نے مجھے یوں جواب نہیں دیا آج کسی بھی دیا اہلیہ نے کہا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں آپ کی بیٹی حفظہ رسول اللہ کے گھر میں ہو کر آپ رسول اللہ کو جواب دیتی ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں رسول اللہ کے سامنے آپ کی اتنی حیمیت نہیں یہ اتنی حضیت نہیں ہے حضرت عمر فرمانے نے گئے کہ مجھے اوڑا دوست آیا یہ فورم گیا حضرت حفظہ کے گھر میں درمازہ بجائیات حفظہ کو بلائے بیٹا میں نے سنے تم رسول اللہ کو جواب دیتی ہو حضرت حفظہ نے کہا بجرد بلکل یہ صحیح ہے لیکن رسول اللہ نے کبھی ہمیں اس حوالے سے تنبیح نہیں فرمائی کہ میرے سامنے کیوں بولتی اچھا یہ وہاں سے نکلے امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام پہ تجریف دیتا امیہ سلمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قزن تھی قریبی رشنہ تھا خال ازاد بہن تھی شاید قابل حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں امیہ سلمہ کے پاس گیا اور میں نے امیہ سلمہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ کی ازواج اور بیویاں رسول اللہ کو جواب دیتی ہیں آپ بھی جواب دیتی ہیں امیہ سلمہ نے فرمائے کہ ہاں کیوں دیتی ہو جواب امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کے رابیات میں آپ نے ان کے نام میں سنا ہوگا ازواج مدہرات میں صحابیات میں حضرت عائشہ اور امیہ سلمہ ان دونوں کے نام بکسرت ملتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی احادیث پر نقل کیا علمی مسائل میں اب حاسم ہیں ان کے آراب کذیب اور فقہا کے طرف سے ہوتا ہے احادیث میں ان کے تذکریں موجود ہیں بکسرت مزار میں صف بھی تھی امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کہ ہم رسول اللہ کو جواب دیتی ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو چھوئی تکلیف ہے ہاں تمہارا خاموش پھر کچھ بولا تو امیہ سلمہ نے کہا کہ بہار کی دنیا میں تو آپ ہر چیز میں مدافلت کرتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ کام یہ غلط ہے یہ کام غلط ہے یہ یوں ہونے چاہیے یہ یوں ہونے چاہیے اب آہستہ آہستہ آپ نے ہمارے گھروں میں بھی مدافلت کرنے شروع کر دی ساتھ سے جواب دی یہ فوراں یہاں سے نکلے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہ آگے ہوئے اے اللہ کے رسول گھر گیا اہلیہ نے مجھے یوں جواب دیا حفظہ کے پاس گیا اس نے یوں جواب دی امیہ سلمہ کے پاس گیا حضرت امر کے الفاظ ہے کہ امیہ سلمہ نے تو میری کمر توڑ کے رکھتے ہیں اتنی سختی سے جواب دیا میری کمر توڑ کے حضرت علیہ کے صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے اور اتنے رشاعت فرمائے یہ امیہ سلمہ وہ امیہ سلمہ ہے کیا مطلب بشکے رکھتے ہیں بزار میں سبت ہیں برداشت مہت زیادہ نہیں آتی ہیں وہاں گرجائی میں تو کمر ٹوٹے گی ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کے بعد اتنے رضی اللہ علیہ وسلم فرمائے کرتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ سماج میں اور معاشرے میں عورتوں کا غریبوں کا بیبیوں کا بھی بولنے کا حق ہوتا ہے ان کے بعد بھی زبان ہوتی ہے فرماتے گئے تو رسول اللہ تشریف لائے اسلام آیا اسلام نے ہمیں بتایا یتین مسکی غریب مرد عورت بچہ جانور ہر چیز کا حق اس معاشرت ماحول اور زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کے حقوق بیاد جوائے تو میرے محترم دوستو میرے بزرگو ہم بھی اسلام کا حصہ ہیں ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم بھی آپ کے قابلات کو ہاننے والے لوگ ہیں معاشرتی ماحول میں سواج زندگی میں کیا کیا برائیاں ہیں کیا کیا خرابیاں ہیں کیا کیا کوتاہیاں ہیں ہم ان تمام کوتاہیوں کے ذمہ دار ہیں اور ان کی اصلاحات کرنے کی بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہیں کہ ہم نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو دنیا میں عام بھی کریں اور سب سے پہلے ان تعلیمات کو پڑھنے کی کوشش بھی کریں ہمیں معلوم بھی ہو کہ سماج میں معاشرے میں گھر میں بھکان میں مارکیٹ میں مسجد میں مسجد کے اندر مسجد سے بہار کا ماحول کیا ہونے چاہیے حضور علیہ السلام کے منشاہ کیا تھی اللہ سبحانہ وتعالی کیا چاہتے ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قرآن کریم میں اور آدیہ سے مبارک نبھا کسرت موجود ہیں اور اسی سے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اسی سے ہماری اشتبائیت میں مزید بگاڑ آنے سے جو خطرات تحق ہیں وہ خطرات ٹل جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں برحال جو کچھ کہا جو کچھ سنا اللہ پاتھ مجھے بھی اور آپ کو یہ سب کو سبجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نسیل فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمد لیلہ ورہی لئے دعوانا موسیقی الحمد للہ نعمر ونستعیل ونستغفر ونؤمن به ونتبکد عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا آدی لکھ ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونثيرا وداعیا الى اللہ بإذنه وسراجا مهيرا وصلي الله تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم تسليما كسيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتل ولا تموتن الا فانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحده وخلق منها سوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واكتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رضیبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وخلوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النگاه من صنتی قال ومرغب عن صنتی فليس منی وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الامی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاہدین وَالْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جناب گوھر الرحمن صاحب کیا آپ نے بحیثیت وکیل ایک لاکھ دس ہزار روپے مہر مؤجل کے بدلے میں اقعہ بیوی بنت محمد فاروق کے لکاہ عویس نعیم والمحمد نعیم صاحب سے کر دیا ہے عویس نعیم بھائی کیا آپ نے اقعہ بیوی بنت محمد فاروق کو ایک لاکھ دس ہزار روپے مہر مؤجل کے بدلے میں اپنے نگاہوں نے قبول کیا ہے جناب گوھر الرحمن صاحب کیا آپ نے بحیثیت وکیل ایک لاکھ دس ہزار روپے مہر مؤجل کے بدلے میں اقعہ بیوی بنت محمد فاروق کے لکاہ عویس نعیم سے کر دیا ہے جزاکہ اللہ عویس نعیم بھائی کیا آپ نے اقعہ بیوی کو ایک لاکھ دس ہزار روپے مہر مؤجل کے بدلے میں اپنے نگاہ میں قبول کیا ہے قبول کیا ہے جزاکہ اللہ مبارک 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 ہمارے بڑے مخترم نعیم صاحب ان کی دعوت پر آئے ہوئے ہیں اور اب ظاہر ہے کہ جو ان کے خواہش ہیں تو اس خواہش کی تدبیل لکھی جبکہ شاید یہ ہمارے دستور اور ہمارے روایات کے خلاف ہوگا ہوں تو میں نے تو نہیں کہا کہ فوراً بعد ماہ ایک حوالے کر دیا تھا مفتی صاحب کو بھی دعا کرنا کہ تقریب ہتم کریں لیکن نعیم صاحب کی خواہش ہے کہ جمعہ کے ایک خطبہ ہے وہ میں آپ کو سنا دوں اس کے بعد پھر دعا ہوگی انشاءاللہ لیکن آپ گھب رہا ہی نہیں اس خطبے کے بعد جمعہ کی نماز نہیں ہوگی اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکد عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له ولا بسیر له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد بلد جسد رس وجزو نطب عزولا ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مسامي له ولا مقابل له ولا مناظر له ثم نشهد ان لا اله الا اللہ وانه لا معبود ولا مسجود الا هو ولا مانع ولا معطي الا هو ولا نافع ولا ضارر الا هو ولا كاشف الضر والبلاء ولا مجیب السؤال والدعاء الا هو ولا ناصر ولا نصير ولا قادر ولا قدير الا هو ثم نشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا اجدر الخلق جديرنا اعظم الخلق واشرف الخلق واحسن الخلق واجمل الخلق واكمل الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والامانة والامامة اعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأكبرنا احمر انور اجدر اقفل اوثق انور اجمل اكمل له ثم نشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيقنا خاتم الانبياء والمرسلين وافضل الخلائق سيد الاولين والاخرين احمد الانبياء محمدا عبده ورسوله الذي ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وصل الله تعالى على محمد المصقفى والمرتقى والمجتبى وعلى آله وأصحابه وأسواله وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسل لك إلا رحمة للعالمين ماشاءاللہ میں مولانا کے آنے کو بھائی نحیم صاحب نے جو دعوت تھی انہوں نے قبول فرمائی اپنی طرف سے شاہ صاحب کی طرف سے پورے گاؤں والوں کی طرف سے مرحبا پخیر آلے خوش عامدیت کہتا ہوں اللہ ان کی زندگی میں حمل میں برکت نصیب فرمائے اب دعا کر الحمدللہ رب العالمين ولعاقوة للمتاقین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء المسلیم اللہ مفقنا لما تحب و تعضی اللہ یا خیر من اللہ یا اللہ اس نگاہ کو خیر والا برکت والا برانا یا اللہ اس نگاہ کی برکت کی وجہ سے ہم سب بیماروں کو شفائی کاملاتا فرمائے یا اللہ ہم سب کو زندگی گھر کی باہر کی شریعت کی مطابق نصیب فرمانا یا اللہ اسی طرح سنت طریقے کی مطابق ہم سب کو اپنے بچیوں اور بچوں کا نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ تو ہی حاجت روا ہے تو ہی مشکل کو شائع ہے ہماری جو حاجاتیں تو جانتے ہیں سب کی حاجات قبول اور منظور فرمائے سب کی مشکلات حل فرمائے یا اللہ سب کے مسائب دور فرمائے یا اللہ اس طرح ہمیں زندگی اپنے گھر میں بھی اسلامی نصیب فرمائے باہر بھی نصیب فرمائے ہمارے ملک کے بھی حالات اچھے فرمائے پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانی ہے دور فرمائے یا اللہ تو مولانا کانا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یا اللہ ہمیں بھی اسی مجد سے نصیب فرمائے زندگی او تو اسلام کی مطابق او خاتمہ او تو ہماری زبان پر او لا الہ الا اللہ یہ چائے کا بھی انتظام ہے تو بزرگ حضرات اندر ہی بیٹھ جائیں انشاءاللہ یہاں ہی چائے لیائیں گے اور باقی جو نوجوان ہیں وہ باہت ان کے لیے کہ سرحان لکھ چکا مبارک سبا مدرات یہ چائے کے پاچی میں مشرک کریں سبا مدرات یا سبا مدرات یا سبا مدرات اندرہ یا سبا مدرات موسیقی 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 موسیقی